موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کی ذات بعد از رسول رسول کے نائب رسول کے جانشین رسول کے وسیع وسیع بلا فصل ہیں اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر اکثر ہمارے برادران کی طرف سے ہاں پہ اتراز آتے رہتے ہیں کہ علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہیں خلافت کے سلسے میں انشاءاللہ عنقریب ہی ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے لیکن ایک اتراز مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہاں اگر نام لے بھی لو تو کوئی بات نہیں جس میں پیش پیش ہے جناب پیر خادم رزوی صاحب انہوں نے یہ ہم شیعوں پہ اتراز لگیا جی شیعان علی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی اس کے بغض میں ازان میں علی انو بلی اللہ کا اعلان کرتے ہیں ازان میں علی انو بلی اللہ کا نام لیتے ہیں اور آخر میں پھر کہتے ہیں وسیع رسول اللہ با خلیفہ بلا فصل بلا فصل سے یہ ہے کہ یہ ابو بکر حضرت عمر فاروق عثمان غنی کے بغض میں یہ لفظ ادا کرتے ہیں جبکہ بلا فصل خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں ان کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ بلا فصل مانتے ہیں مانتے رہیں ہم اتراز نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے آپ کو مبارک ہمارا عقیدہ ہے علی بلا فصل خلیفہ ہے یہ ہمیں مبارک آپ ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑیں ہاں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بلا فصل کا جو عقیدہ ہے آپ نے یا ہم نے کہاں سے لیے ہمارا یہ کل بھی دعویٰ تھا آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ بلا فصل کا عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے اپنی خواہشات نفسانی یا خواہشات عقیدت کے تحت ہم نے یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ یہ بلا فصل خلیفہ علی کو رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اور آپ کے خدم میں یہ اوزارش یہ کر رہا ہے کوئی بھی طریقہ اٹھائیں حدیث کی طابعہ بخاری اٹھائیں مشکات اٹھائیں مسلم اٹھائیں طریقہ اسلام کی کوئی بھی طریقہ اٹھائیں دعوت دلوشیرہ کو ریسرچ کرو ریسرچ کریں گے تو کیا بھی لے گا کہ دعوت دلوشیرہ ہوئی کہ میرے پیارے حبیر محمد اپنے قریبیوں کو نشیداروں کو دعوت دین دو دعوت اسلام دو اب دعوت دین کے لئے تین دن دعوت ہوئی تو تین دن دعوت کے بعد سول جب کھانے 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 کے بعد کھڑے ہو کیا دیتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا نبی بنے کے رسول بنے کے آیا ہوں اللہ ایک ہے بتوں کو چھوڑ دو تو یہ میں قرآن لے کے آیا ہوں رسول خطبہ دیتے خطبہ سننے سے پہلے ہی گیا تو رسول پاک جب دعوت لے کرتے ہوئے تو ابو جہل ابو اللہ و دیگر صدران قریش اٹھ کے جانے لگے تو ابو طالب نے تلوار نکالی تلوار نکال کے ابو اللہ کے کندے پہ راکے گردن پہ رکھے کہا کہ جب تک میرا بتیجہ محمد بات مکمل نہ کر لے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا سائے سردار ابو طالب پہ ننگی تلوار دیکھ کے بیٹھ گئے تو میرے رسول نے خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا تھا آخر میں یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں خدا ایک ہے بوتوں کو چھوڑ جو بھی خطبہ صاحب کو آتا ہے میں میرے پاس وقت کام ہے آگے بڑھ کے آخر لفظ کیا کہا تھا کہ کونہ تم میں سے جو اس معاملہ تبلیغ میں میرا سعادے میری مدد کرے اور میرا وہ وسی بنے میرا وسی میرا خلیفہ بنے تو بابا کوئی بھی نہیں اٹھا تھا اٹھنے والوں میں وہ گیارہ سال کے ایک بچہ اٹھا تھا جس نے کہا تھا میری پنڈلیہ کمزور بقول آپ کی خطابیں میری پنڈلیہ کمزور ہیں میرا سینہ چوڑا نہیں ہے میں کم سے انہوں میرے تھوڑیوں مڑا یاسول اللہ آپ آگے بڑھیں میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے دشمنوں کو میں قتل کروں گا آپ کے دشمنوں کو میں مقابلہ کروں گا ناک کے بدلے ناک کال کے بدلے کان سر کے بدلے سار ہاتھ کے بدلے ہاتھ میں لوں گا تو اب رسول نے مولا علی کو شیر خدا کو گیارہ سال کسے بچے کو سینے سے لگایا پیشانی کا بوسا علی ہے بوسا لے کے کیا فرمایا تھا صاحب لوگوں کا کہا تھا دیکھو وحاذہ ابن امی یہ علی ابن ابی طالب ہے یہ علی ابن ابو طالب کے بیٹا علی ہے وحاذہ ابن امی یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اسم ہو علی ابن ابی طالب اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے وحاذہ وسیعی بخلیفہ تھی یہ میرا وسیع بھی ہے میرا وزیر بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے ابھی تو بابا جن کو آپ علی کے مقابلہ میں لے کے آتے ہیں ابھی تو ان تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے اور علی اسی دن سے خلیفہ بلا فصل ہے اس سے بڑھ کے علی کی خلافت بلا فصل کا کیا جواز ہوگا اور پھر میرے علی کے لیے بار 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 یہ رسول پاک کی ذات اعلان کرتی رہی بلکہ ایک جگہ پہ رسول نے فرمایا نہیں ہے آپ کی سیاستہ بھی موجود نہیں یہ حدیث کہ اے علی تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور حرون کی تھی پوچھو شیخ الحدیثوں سے پوچھو پوچھو مہدد سید سے پوچھو علماء کرام سے پوچھو اپنی کتابوں کے رسلٹ کرو کھنگالو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب حرون کے مبین کیا نسبت تھی کہ جب موسیٰ تیس راتوں کے لیے حکم خدا تور پر گئے تو اپنی امت میں پیچھے بلافصل خلیفہ حرون کو چھوڑ کے گئے اور جب چالیس راتوں دس راتوں کا اضافہ ہو گئے تیس راتوں میں چالیس راتوں کا مکمل ہو گئے تو وہ واپس آئے تو لوگوں نے جناب موسیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ بلافصل کو چھوڑ کر گائے کی پوجہ کی تو جناب موسیٰ نے آکے اپنی امت سے خفا ہوئے کہا تم نے میرے بنائے ہوئے بلافصل خلیفہ کو سے بغاوت کیوں اختیار کیس کی اطاعت کیوں نہیں مانی جنہیں صورت فرمانہ چاہ رہے ہیں کہ جیس طرح حرون اور موسیٰ کے درمیان تھی وہ نسبت کوئی نسبت نہیں تھی اگر کوئی نسبت تھی تو وہ نسبت یہی تھی کہ خلیفہ بلافصل کی تھی تو اس سے تصور فرمانے کہ میرے بعد اگر کوئی میرا خلیفہ ہے تو وہ خلیفہ بلافصل علی ابن ابی طالب ہے اور قرآن کی نصب بھی اس پر موجود ہے رسول پاک کے لئے یہ ناصر علی کی خلافت بلافصل پہ ہے اور ادھا موسیٰ کے لئے حرون کے لئے کیا ناصر ہے کہ جناب موسیٰ دعا ماغرے ہیں کہا پالنے والے تو میرے لئے بنا میرے بھائی حرون کو کیا بنا خلیفہ بلافصل بنا پتہ چلا موسیٰ اور حرون کے درمیان جو نسبت تھی قرآن کے ناصر فرمانے رسول حدیث پیغمبر سے وہ خلیفہ بلافصل کی تھی اگر ہم ازان میں اشہدو اللہ علیہ اللہ وحدہ اللہ شکالہ واشہدو اللہ کے بعد اشہدو اللہ علیہ امیر المومنین وائمام المتقین علیہ ولی اللہ یا اشہدو اللہ علیہ وخلیفہ تو بلافصل کا آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ہمیں نصر قرآن ہے فرمانے رسول سے ہم پڑتے ہیں علی خلیفہ بلافصل رسول ہے صرف علی کے لئے ملتا ہے کہ علی بلافصل ہے قرآن سے بھی حدیث ادروائز باقی سوال